بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعہ کا نام دوئے ایعہ کا نستائین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ ربکی زندگی اچھی بزری ہوگی شرمناک ویڈیو لیک ہو گئی شرمناک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اس شرمناک ویڈیو میں آخر ہے کہ آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کروں گا میری نظر میں اس سے زیادہ شرمناک کام کوئی نہیں ہو سکتا تمام تجدیں ڈسکس کروں گا کہ خبر کیا ہے جو کہ میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا اس کو بتانے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی دارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ چینل پر آئی کیجئے گا چینل پر آئی کیجئے گا سال ایک ان افکیش پر آئی گا تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مسٹر انگر سکتے ہیں اس ٹائم بیس الکوں میں اندخابات ہو رہے ہیں زمنی اندخابات ہو رہے ہیں اور زمنی اندخابات میں مسلم لیق نون یہ چاہتی ہے کہ وہ بیس ہلکے جہاں سے بقیادہ طور پر الیکشن ہو رہے ہیں وہ ہلکے جیت لیں تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ حمدہ شباز شریف رہیں اور عثمان وزدار کو نمبر نہ ملے اور عمران حنسہ کسی طریقے ساتھ اقتدار میں نہ آئے تو اسی وجہ سے ووٹوں کو خریدنے کا بقیادہ طور پر بازار گرم ہے یہاں پر آپ کو میں ایک سکرین شورٹ کہتا ہوں یہ ویڈیو اسٹم وائرل ہے الکا پی پی ایک سو اٹھاون ہینڈ اینڈ اینفیوٹی ایڈ سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بقیادہ طور پر مسلم لیق نون کا رہنمات جو ہے مسلم لیق نون کے جو وہاں سے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں تو انہوں نے بقیادہ طور پر ووٹ لینے کی کوشش کی ہے ووٹوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے جس کے انتیجے میں الیکشن کمیشن نے نوٹس تو لے لیا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے یہ تو نوٹس ہو گیا ہے یہاں سے نوٹس تو جاری کر دیا گیا ہے اور اس چیز کو ہائلیٹ کر دیا گیا ہے لیکن باقی اصلاح میں کیا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن اس کو کس طرح پکڑے گی یہ ایک سوال ہے اور الیکشن کمیشن نے جو ای وی ایم مشینز کو ختم کر دیا ہے اس کے بعد آپ صاف شفاق الیکشن کس طرح ہوں گے دیکھیں یہ بلکہ شرمناک ارکت ہے کہ آپ جائیں اور لوگوں کے زمیر کو خریدیں ووٹ قوم کی امانت ہوتی ہے اور ووٹ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے اپنے زمیر کو بیچ نہیں سکتے تو جس نے یہ ارکت کی ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا فیصلہ جاری کر دی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جاتے جاتے میں ایک چیز یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو تحریک انصاف کی ویرل ہوئی ہوتی تو آج میڈیا چیز چیز کر اس کے اوپر پروگرام کر رہا ہوتا لیکن یہ ویڈیو نو لیکھی ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ پاکستان زندہ بات